اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹک ٹاک ہوں گے سردیوں کا موسم ہے اور بزار میں ہر طرح بہت ہی خوبصورت اور فریش مولیاں آئی ہی ہیں اور مولی کے بہت زیادہ ہیلپ مینیفیرز ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ لوگوں کو مولی کی چٹنی بنانا سکھا ہوں تاکہ آپ اس کو استعمال کر کے ہے اس کے حیرت انگستی بھی فائدہ حاصل کر سکے کیونکہ مولی میں فاس فورس کیلشیوم اور ویٹامین سی کے ساتھ فولات کی بھی کافی مقدار پائی جاتی ہے اس کے علاوہ مولی پتھری کے مرض کے لیے ایک مفید سبزی ہے اس کے کھانے سے پتھری کے مرض میں مبتلا مریضوں کو افاقہ ہوتے ہیں اور اس کے روزانہ کھانے سے پتھری گل کر ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے ذریعے نکل جاتی ہے اس کے علاوہ مولی بواسیر کے مرض میں بھی مبتلا مریضوں کے لیے انتہائی کارامہ سبزی ہے بواسیر کے مرض میں مبتلا مریض کو مولی کا رس روزانہ کی بنیاد پر پلائیں تو اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل گیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یرکان جو کہ ایک بہت ہی خطانک بیماری ہے یرکان کے مرض میں مبتلا مریضوں کو مولی کے پتوں کا رس نکال کر اس میں چینی ملا کر پلائیں تو بہت جلدی یرکان کا خاتمہ ہو جائے گا مولی جگر اور تلی مفید ہے تو چلیے میں آپ کو بتاؤں کہ مولی کی چٹنی جو ہے وہ ہم نے کس طرح بنانی ہے چونکہ مولی کی تاثیر جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے اور سردیوں کا موسم ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو اس طرح کی چٹنی بنانا سکھاؤں گی کہ جو مولی کی جو تھنڈی تاثیر ہے اس کو بھی ختم کر دے تاکہ ہمیں اس تھنڈ کے موسم میں جو ہے وہ بہت زیادہ نزلہ زکام نہ ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ چٹنی کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری کمر درد یا جوڑوں کے درد یا گھٹنوں کے درد میں اضافہ ہو جائے اس بات سے آپ نے پریشانی ہونا انشاءاللہ تالہ ایک ایسی چیز اس میں ڈالنا ڈالوں گی کہ جس سے اس کی تاثیر جو ہے تھنڈ کی تاثیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ چٹنی جو ہے آپ کو انشاءاللہ تالہ بہت زیادہ فائدہ دے گی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے اس کے لیے آپ نے اس طرح کی ایک صاف ستری جو ہے وہ دھو کر مولی لے لینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے چھیل لینا ہے چھیل کر پھر آپ نے اس کو قدو کش کر لینا ہے تاکہ آسانی سے ہماری چٹنی جو ہے وہ بن سکے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو قدو کش جو ہے وہ بھی کر لیا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نچوڑ لینا ہے تھوڑا سا تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے بہت زیادہ پانی نہیں نکالنا بلکل تھوڑا سا پانی جو ہے وہ نکالنا ہے تاکہ چٹنی بناتے ہوئے ہم نے جو دوسرے انگریڈینٹس اس میں شامل کرنے ہیں وہ بھی چونکہ سارے پانی والے ہیں جو میں آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں کہ کون کون سی انگریڈینٹ ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں تو جب وہ انگریڈینٹ بھی ہم اس میں شامل کریں گے تو پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس لیے اس کو دبا دبا کر تھوڑا سا پانی جو ہے وہ اس کا نکال لینا ہے اور اس کو ایک سائیڈ پر رکھ لینا ہے اب ہم اس میں گرین انگریڈینٹس جو ہیں وہ ڈالیں گے آپ نے اس طرح کی تین سبز مرچے لے لینی ہے اور موٹی والی لینی ہے جس طرح آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آرے بھاریک مرچیں آپ نے نہیں لینی کیونکہ بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تقریبا آدھی پیالی کے قریب پودینہ لینے جو کہ ہمارے حازمے کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور جس طرح مولی ہمارے حازمے کے لیے بہت زبردست ہے ہمارے جگر کی گرمی کو دور کرتی ہے اسی طرح پودینہ ہمارے لیے بہت زبردست ہے اور اس کے ساتھ یہ اپنے آدھی پیالی جو ہے وہ دھنیا لینے ایک ہم ٹوماتر لیں گے جو کہ ہمارے ذائقے کو جو ہے چٹنی کے ذائقے کو دو بر دوبالا کرے گا اور اس طرح ادرک لینے ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم مولی کی جو تھندک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ادرک کا استعمال کریں گے تاکہ ہماری کمر در جوڑوں کا در جو ہے وہ اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ ہمیں نہ ہو کیونکہ ادرک جو ہے وہ ہمارے جوڑوں کے درد کو کمر کے درد کو پٹھوں کے درد کو ختم کرتا ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے پہلے کوٹ لینے ہیں سب سے پہلے ہم سبز مسائلے جو ہے وہ کوٹیں گے اس کے لیے آپ اس طرح کی کونڈی بھی لیں یہ میں پریفر کروں گی یہ لمبی والی کونڈی کو کیونکہ جب ہم نے کوٹنا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ باہر بھی نکلتے اور چھنٹے بھی پڑتے ہیں تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں اور یہ پتھر کی کونڈی جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے جو آپ کو کنوینیٹ لگتی ہے وہ لے لے آپ تو اس طرح سے سب سے پہلے ہم اس میں گرین مسائلے جو ہیں وہ ڈالیں گے جس میں پودینہ ہے دھنیا ہے سبز مرچی ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈال کر اس میں اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیں گے اچھی طرح اس کی چٹنی جو ہے وہ بنا لینی ہے اس میں آپ نے ایک چمچ نمک ڈال لینا ہے یا آپ نے زائقہ کے مطابق جو ہے وہ نمک ڈال لیں اور ایک چمچ آپ نے zیرہ ڈال لینا ہے اور ان سب کو ڈال کر اچھی طرح سے کوٹ لیں تو الحمدللہ آپ کی چٹنی جو ہے وہ بالکل تیار ہوگی ہے لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ باریک نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے اس کو گرائیڈر میں کرنا ہے وہ ایک بالکل ہی پیسٹ سی بن جاتی ہے تو آپ نے اس کو دردرہ سا کوٹنا ہے تاکہ چیزیں چٹنی جو ہے وہ کھانے میں مزے کی لگے تو یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری چٹنی جو ہے وہ بالکل تیار ہو کر ریڈی ہو گئی ہے اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ نہ صرف خوبصورت لگے گی بلکہ آپ کی صحت کو بھی چار چاند لگا دے گی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسے ہے تو پلیس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ انفرمیٹی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ